بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹے آج کے اس ویڈیو میں ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں پیج نمبر 53 پر ڈسٹیلیشن ڈسٹیلیشن میرا بیٹا یہ ہمارے پاس لونگ کوسٹن نمبر تھرڈ ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا سبلیمیشن کا ٹاپک سبلیمیشن بھی لونگ کوسٹن نمبر تھرڈ کا پارٹ ہے اور ڈسٹیلیشن بھی فرسٹو لائنز آپ نے کٹ کر دینی ہے یہ لونگ میں انکلوڈڈ نہیں ہے جہاں سے میں نے بریکٹ سٹارٹ کی ہوئی ہے وہاں سے ہم نے اب سٹارٹ لینا ہے ڈسٹیلیشن is the method by which two or more liquids in solution are separated by boiling of the liquid with the lower boiling point and condensing it in another container ڈسٹیلیشن ایک ایسا process ہے جس میں ہم دو یا دو سے زیادہ liquids کو separate کر سکتے ہیں by boiling of boil کر کے اور جس liquid کا boiling point جو ہے وہ کم ہوگا وہ جلدی evaporate ہو جائے گا اور separate اس کو جلدی سے کیا جا سکتا ہے یہ ایک ٹیکٹیک ہے جس میں ہم دو یا دو سے زیادہ liquids کو کیا کرتے ہیں separate کرتے ہیں یہاں دیکھو بیٹھے یہ ایک flask ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ liquids کا جو ہے وہ mixture ہے جس کو ہم نے separate کرنا ہے پھر ایک tube آپ کو نظر آ رہی ہے یہ condenser لگا ہوتا ہے جو پانی evaporate ہوتا ہے جو liquid evaporate ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے condense کرتا ہے means تھنڈا کرتا ہے تھنڈا کر کے اس کو convert کر دیتا ہے liquid form میں vapors کو convert کرتا ہے liquid میں اور جو liquid ہمیں required ہوتا ہے وہ دوسرے container میں flask میں اکٹھا ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس یہ یہاں اس والے flask میں liquid جو ہمیں چاہیے یعنی کہ جس کو ہم نے separate کرنا ہے صرف اسی طرح سے سعودی عربیا میں یا قویت میں sea water جو ہے وہ پاس کیا جاتا ہے by the process of distillation to get drinking water crude oil کو بھی جو ہے kerوسین ہے crude oil کو بھی separate کیا جاتا ہے اس کے components میں by the process of distillation یہ crude oil ہے اس کی پہلے والی condition جو black ہے اور اس کو after the process of distillation حاصل کیا گیا ہے